بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 91 ڈسکس کریں گے موڈیول 91 ہے about inheritable handles پریویسلی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پروسس جو ہے کسی دوسرے پروسس کو کریئٹ کر سکتا ہے جو کریئٹ ہونے والا پروسس ہے وہ چائلڈ پروسس ہے اور جس نے کریئٹ کیا ہے وہ پیرنٹ پروسس ہے تو کبھی کبھی اس طرح بھی ضرورت پڑتی ہے کہ ایک جو پیرنٹ پروسس کے اندر جو attributes ہیں جو handles ہیں وہ pass on کیے جائیں to the child یعنی کہ کچھ handles ہیں کچھ resources کے جس کو کہ پیرنٹ پروسس use کر رہا ہے اور چائلڈ پروسس اس پیرنٹ پروسس کو کسی طریقے سے assist کر رہا ہے اور وہ بھی ان handles کو acquire کر کے اس کے اوپر کوئی operation perform کرنا چاہا رہا ہے تو اس کیس میں ایسے resources جو پیرنٹ اپنے child کے ساتھ share کرنا چاہا رہا ہے ان کو inheritable بنائے جائے گا اور اس کے جو handles ہیں وہ inheritable handles کے لائیں گے تو اس کیس کے اندر ایسے ہوگا جو handles آپ نے inheritable بنائے ہوئے ہیں ان handles کی copy child کے پاس available ہو جائے گی readily available ہو جائے گی child کو handles create نہیں کرنے پڑیں گے for those resources یعنی کہ for example جس طرح standard output ہے standard output کے اوپر child بھی لکھ رہا ہے اور standard output کے اوپر parent بھی لکھ رہا ہے تو ایک ہی process کا ہے ایک parent process ہے اور اس کے child process ہے child processes بھی standard output کے اوپر لکھنا چاہا رہے ہیں standard output کا جو handle ہوگا اس کو inheritable بنا دے جائے گا inheritable ہونے سے وہ child children جو ہیں ان کو readily available ہوگا اور children جو ہیں اس کے اوپر بھی output perform کر سکیں گے یہ inheritance کیسے ہوتی ہے اس کو کرنے کا یہ طریقہ ہے firstly ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بھی inherit جب آپ create process کرتے ہیں تو اس کے اندرے ایک بھی inherit handles کا ایک flag ہوتا ہے آپ نے اس flag کو true رکھنا ہے اگر وہ flag true ہوگا تو اس case میں اس کا مطلب ہے کہ جو child process بنے گا وہ parent process سے handles کو inherit کر سکے گا پھر جن handles کو وہ inherit کرنا چاہتا ہے ان handles کو inheritable بنانا پڑے گا یہ کیسے کیا جائے گا؟ یہ security attributes کے اندر جو structure ہے اس structure کے اندر specify کیا دائے گا کہ یہ handle جو ہے inheritable ہے تو جو security attributes جب آپ specify کریں گے اس کے اندر be inherit flag کی جو field ہے اس کو آپ true کریں گے اور also جو security attributes کا size ہے وہ specify کریں گے یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس code کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک simple سی example ہے اس کے اندر آپ کے پاس handles ہیں H1, H2 اور H3 جو H1 handle ہے یہ اگر آپ inheritable بنانا چاہتے ہیں تو اس کے جو security attributes آپ نے specify کی ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں جو last field ہے اس کو آپ نے true رکھا ہوا ہے یہ be inherit flag ہے be inherit flag کو آپ نے یہاں پہ true رکھا ہوا ہے اس کو آپ true کر دیں گے اور also آپ نے جو n length ہے وہ specify کی ہے n length کیسے specify کی ہے size of security attributes جو security attributes کے structure ہے اس کا size آپ نے یہاں پہ specify کیا اور beach اس والے کو اس کو آپ نے null کر دیا اب یہاں پہ آپ نے security attributes کا structure specify کیا اب اس طرح سے یہ جو H1 handle آپ کے پاس آیا ہے یہ inheritable ہے اگر یہ parent process نے create کیا ہے اور اس parent کا کوئی child ہے تو اس child کو یہ handle readily available ہو جائے گا اسی طرح H3 جو ہے یہ بھی child کو readily available ہو جائے گا جبکہ H2 جو ہے یہ child کو available اس طرح سے نہیں ہوگا یہ not inheritable ہے